لوگ محبت کی بات کر رہے ہیں اب لوگ نیائی کی بات سننا چاہتے ہیں کیونکہ دس سال ہوگا ہے اور دس سال کا نیائی بہت ہوتا ہے اور اس نیائی کا یہ کارن ہے کہ آج اس دیش اس کا گار پہ پہنچ گیا کہ اگر آپ اسی کروڑ لوگوں کو فری کا راشن نہ دیجئے تو وہ بھوک سے مر جائیں گے یہ مدد ہے آپ سب کی ضرورتیں ایک ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو میرا پورا ماننا ہے میرا پورا وشواس ہے کی یاترہ اور پرکھر ہوگی اور تیز ہوگی اور کاروان اور بڑھتا ہی جائے گا آگے چلتے ہیں کیونکہ دس سال سے کھوکلے دعوے جھوٹے جملوں سے جنتا اکتا چکی ہے روزگار مانگتا ہوئے یوہ کو آپ کہتے ہیں تم پکوڑا تل لو پکوڑا تل لے کا تیل تو آپ نے 220 کر دیا گیس کا جو دام ہے وہ ہزار روپے پر ہے روزگار مانگنے یوہ سڑک پترتا ہے آپ اس پر لاتھیاں برساتے ہیں ناری سرکشا کی بات کر لیجے آپ تو آپ نے جگنے اپرادوں کے اپرادی دوشیوں کو اپنی گودی میں بٹھایا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم جتنی بات کریں اتنی کم ہے کسانوں کی بات کر لیجے آپ کہتے تھے کہ بھائی دگنی ہو جائے گی ان کی آئے 27 روپے مارا کسان شرمکوں کی بات کر لیجے ایک چوتھائی جو ہندوستان میں آج آتمتی آئے ہو رہے ہیں اس پر ایک چوتھائی شرمک کر رہے ہیں تو ان کی آئے بڑھے ان کا سممان ہو ان کے جو کشاگرتہ ہے اس کو پرکرتہ ملے اس لیے ہم یہ نیائے جوڑو یاترہ کر رہے ہیں یہ پانچ بڑے ساتھ آج کورپرٹ ریزلز جو آ رہے ہیں وہ 16 سال میں سب سے کم ہیں آج بے روزگاری موب آئے کھڑی ہے مہنگائی موب آئے کھڑی اس کے بارے میں کہا سمادھان ہے سرکار کے پاس آپ نے ممتہ دیدی کا کیونکہ سپیشلی نام لیا یہی سوال کل راحل جی سے پریسوارتہ میں پوچھا گیا تھا اور انہوں نے بڑے ساف طور سے اور بڑے بلکل سپشٹ طور سے کہا تھا کہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں ان کے لوگ بھی کبھی بیان دیتے ہیں ہمارے لوگ بھی دے دیتے ہیں لیکن پرسنل ان کے لیول پر اور جو گٹ بندل کے طور پر آپس میں باتچیت ہو رہی ہے اس سے ضرور کچھ سمادھان نکلے گا اس سے ضرور ہم لوگ ایک ساتھ دکھیں گے جب راحل جی نے یہ یاترہ کی تھی کنیا کماری سے کشمیر تک اتنی زبردست مانگ تھی بھارت جوڑو یاترہ کی پورو سے پشچم تک اسی کی وجہ سے ہم یہ یاترہ کر بھی رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مدہ بھی ہے اسم میں تانہ شاہی بہت دکھانے اب اس کو دیکھ کر شاید تانہ شاہی کم ہو جائے گی مجھے ایسا لگتا ان کے اہنکار کو چود کرنے کے لیے ہم نے بیریکیٹ توڑ دیا ہمارے جاباز کارکرتاؤں نے بیریکیٹ توڑ دیا اسی لئے راحل جی ان کو بببر شیر بلاتے ہیں بہت ساری رالی بھی دیکھئے گا بہت ساری سانجہ سمباد بھی دیکھئے گا ہوتے ہوئے ابھی جن راجیوں میں ہم جا رہے ہیں جہاں پر ہمارے گھڑ بندل کے ساتھ ہی ہیں میں ان سے آشا اور اپیکشا رکھتی ہوں کہ وہ ضرور ہمارے ساتھ آئیں اور وہ بھی اپنے آپ میں ایک میسیج ہوتا ہے راحل گاندی کی بھارت جوڑو نیا یاترہ منیپور سے شروع ہو کر اب پانچوے راجے اصم میں اور اس یاترہ کو لے کر کے جس طرح سے بی جے پی اور خاص طور پر اصم کی سرکار کا جس طرح سے ویبھار دکھ رہا ہے اور اب راحل گاندی پر اور ان کے کئی نیتاؤں پر کونگریس کے نیتاؤں پر ایف ہی آر کر دی گئی تو اس مددے کو لے کر کے اب کیا کونگریس کا پلٹوار اور خاص طور پر راحل گاندی جس طرح سے کل انہوں نے پریس کنفرنس کی اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ بیریکیٹ توڑا لیکن بیریکیٹ توڑا کانون نہیں توڑا تو کیسے اس سب کے بیچ سے یہ یاترہ آگے بڑھے گی اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ میں سپریہ جی ہیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس یاترہ کو پانچوے راجے اصم راحل گاندی پر کسی وین گوپال پر کنیے کمار پر کئی نیتاؤں پر ایف آی آر کر دی گئی مجھے لگتا ہے ایتیہاسک یاترہ ہے پہلے کنیہ کماری سے کشمیر ساڑھے چار ہزار کلومیٹر انہوں نے ناپے اور اب اس دیش کو ایک جوٹ رکھنے کے لیے اور نیائی کی گوہار لگانے کے لیے جو یاترہ منیپور سے شروع ہو کر ممبئی میں ختم ہوگی قریب سر سٹھ سو کلومیٹر سے زیادہ چلے گی اس میں جو عبودپور پریم جنتا کا ہمیں دکھ رہا ہے چاہے وہ منیپور سے شروع ہوا ہو جہاں پر جنتا پوچھ رہی ہے کیا ہم اس دیش کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں پردان منتری سے جہاں پر جنتا یہ جاننا چاہتی ہے کہ آٹھ مہینے ہو گئے آٹھ آٹھ ہزار کے دو پلین ہے پردان منتری کے پاس وہ آٹھ منٹ کے لیے بھی ہم سے ملنے نہیں آتے ہیں جس طرح کی ویدنا اور جس طرح کی پیڑا ہم نے منیپور پر دیکھی بلکل لگتا ہے کہ کوئی تو جواب دے ہی ہونی چاہیے سرکاروں کی پھر ناغہ لینڈ میں جو ہم نے سڑکوں کی دھست حالت دیکھی انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں بھاچ پائی آپ ناغہ لینڈ چل جائیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا حال ہے سڑکوں کا اس کے بعد جب ہم ارنانچل میں گئے اور وہاں پر لوگوں نے جو حالات بتایا کتنا اتیق روان ہے کس طرح کا پرابلمز ہو رہی ہیں اور اسم میں میگھالے میں میگھالے میں لوگوں نے بتایا کہ جس سرکار کو وہ بھرشت کہتے تھے جس کے خلاف سی بی آئی کی جاج کرانا چاہتے تھے اسی کے ساتھ ہم بستر ہو گئے دوبارہ سے اور اسم کی مکہ منترین جو کیا سب سے پہلے تو میں ان کا شکریہ عادہ کرنا چاہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ وہ آج بھی پرچار پرسار ہمارا ہی کر رہا ہے لیکن ان کا اہنکار اور ان کے سر پر چڑھا ہوا نرنکش شاسن اس قدر بے لگام ہو چکا ہے کہ وہ چنے ہوئے سانسدوں کو چنے ہوئے نیترتو کو ایک روڈ سے جانے کی عنومتی نہیں دیتے وہ کھلے آم دھمکی دے رہے ہیں کہ میں فلانے کو عرص کرلوں گا میں ڈھمکانے کو عرص کرلوں گا وہ کھلے آم دھمکی دے رہے ہیں کہ الیکشن بیچ جائے چناؤ کے سمیہ میں ان کو لے آنگا مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک قسم کا نرنکشتہ ہے اور یہ ریموٹ کنٹرول ہے جو دلی سے چل رہا ہے ہیمنتو جی خود یہ کرنے کے لائک نہیں ہے ان کو دلی سے جب کہتے ہیں کھڑے ہو جاؤ تو وہ بیٹ جاتے ہیں جب بیٹنے کو کہتے ہیں تو وہ روٹ جاتے ہیں بلکل ہو رہا ہے کیونکہ امیت شاہ جی کا جو ریموٹ کنٹرول چلتا ہے ہیمنتو بیسو سرما میں وہ سب کے سامنے ہے لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اس پردیش کے مکھے منتری جو بلکل دیش کے سب سے بھرشت منتری میں سے ایک ہے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی اس یاترہ کو وفل کرنے میں لیکن جنتہ اٹھ کھڑی ہوئی اور جو ابھودپور سمرتھن ہمیں ملا وہ خود دہراش آئی ہو گیا تو جس طرح سے اس FIR کے بعد میں اب ہیمنتو بیسو سرما کہہ رہے ہیں تو کیا آپ کو یہ بھی لگ رہا ہے کہ بیجے پی کیا راحل کی گرفتاری تک بھی جا سکتی کیا ایسی بھی کوئی آپ کو لگ رہا ہے راحل گاندھی جی پر بیجے پی نے چوبیس مقدمے کیے ہوئے ہیں پچیسوہ اور کر دے کراب کر بھی دیا گیا ہے اور مقدمہ کس بات کیا گیا ہے راحل گاندھی جی اور ہم سب لوگ ایک راستے سے گوہاتی ہو کر جانا چاہتے تھے اس راستے سے بجرنگدل کی یاترہ نکلی اس راستے سے جے پی نڈا کی یاترہ نکلی لیکن ہماری یاترہ ماں سے نہیں نکل سکتی تھی تو ان کے اہنکار کو چور کرنے کے لیے ہم نے بیریکیٹ توڑ دیا ہمارے جاباز کارکرتاؤں نے بیریکیٹ توڑ دیا اسی لئے راحل جی ان کو ببر شیر بلاتے ہیں لیکن ہم نے قانون بیوستہ کا پالن کی اور ہم جو پورو والا مارک تھا اس سے چلے گئے کس بات کیے فائی آر یہ ہے فائی آر اس بات کیے کہ آپ کا ایگو ہٹ ہوا ہے فائی آر اس بات کیے کہ آپ کا جو ابھیمان ہے وہ ٹوٹا ہے تو ٹھیک ایسی آپ ہزار فائی آر کر دیئے کانگرس کے لوگ فائی آر سے نہیں گھبراتے ہیں یہ بات شاہد ہمان تو بیسو سرما بھول گئے ہیں لیکن جس طرح سے رام مندیر کو لے کر کے بی جے پی سوچ رہی تھی یا بی جے پی کے جو سمرتہ کے وہ مان رہے تھے کہ ماحول پورا ایک دم سے بی جے پی میں ہو جائے گا رام مندیر کے ادھگاٹن کے بعد لیکن رام مندیر کے ادھگاٹن والے دن دیکھا اور آپ خود وہاں پر موجود تھی راہول گانڈی دھرنے پر بیٹھ گئے راہول گانڈی کی خبریں چلتی رہی اور اس کے بعد میں بھی ابھی بھی یاترہ جو ہے وہ خبروں میں ہے سرکھیوں میں ہے تو کیا جس طرح سے بی جے پی امید کر رہی تھی اس کے اگینسٹ میں آپ ماحول بنانے میں کامیاب ہو پائے مجھے اثر رکتا ہے کہ ہم کوئی ماحول نہیں بنانا چاہ رہے ہیں ہم نیائے کی بات کر رہے ہیں راہول گانڈی جی نے کل ایک بہت بڑی بات کہی ہے انہوں نے کہا ہے بھارت جوڑو نیائے آترہ کا جو نیائے کی بات ہے اس کے پانچ پرمک ستمب ہیں اس میں سے ایک ستمب یوبا نیائے ہیں بھاگیداری نیائے ہیں ناری نیائے ہیں کسان نیائے ہیں اور شرمک نیائے ہیں اور ہم کیوں بات کر رہے ہیں کیونکہ دس سال سے کھوکلے دعوے جھوٹے جملوں سے جنتا اکتا چکی ہے روزگار مانگتا ہوئے یوبا کو آپ کہتے ہیں تم پکوڑا تل لو پکوڑا تل لے کا تیل تو آپ نے دو سو بیس کر دیا گیس کا جو دام ہے وہ ہزار روپے پر ہے روزگار مانگنے ہی ہوا سڑک پترتا ہے آپ اس پر لاتھیاں برساتے ہیں ناری سرکشا کی بات کر لیجے آپ تو آپ نے جگن نیائے پرادوں کے اپرادی دوشیوں کو اپنی گودی میں بٹھایا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم جتنی بات کریں اتنی کم ہے کسانوں کی بات کر لیجے آپ کہتے تھے کہ بھائی دگنی ہو جائے گی ان کی آئے ستائیس روپے مہارا کسان شرمکوں کی بات کر لیجے ایک چوتھائی جو ہندوستان میں آج آتمتی آئے ہو رہی اس پر ایک چوتھائی شرمک کر رہے ہیں تو ان کی آئے بڑھے ان کا سممان ہو ان کے جو کشاگرتہ ہے اس کو پرکرتہ ملے اس لیے ہم یہ نیائے جوڑو یاترہ کر رہے ہیں یہ پانچ بڑے سمبے آپ کا جو سوال تھا اور وہ سوال تھا محول کا مجھے ایسا لگتا ہے بائی سارک کو بھی اور اس بات کا مجھے دکھ ہے کیونکہ میں دھرم کو مانتی ہوں اور میں پوجا پارٹ بھی کرتی ہوں اور مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے کہ ایک ویکتی اسم کے جو سب سے پرمک سنتوں میں سے ایک ہوئے شریشی شنکر دیو جی کے تھان جانا چاہتے تھے وہاں پر جا کر وہ اپنی شردہ سمن عرپت کرنا جاتے تھے پہلے پرمیشن دی گئی پھر پرمیشن ویڈراؤ کر لی گئی ایک طرف آپ مندر بنا رہے ہیں اور دوسری طرف آپ لوگوں کو مندر جانے سے روک رہے ہیں میرے انسار تو کسی بھی دھرم میں پوجا ستھل پہ یا مندر جانے سے اگر کوئی روکتا ہے تو اس سے بڑا دھرمی اور پاپی کوئی نہیں اور یہ کام یہ پاپ بھاجپا نے کیا ہے میرا اپنا ماننا ہے کہ محول ہم نہیں بنا رہے ہیں محول وہ جنتہ بنا رہی ہے جو بھرمت نہیں ہونے والی ہے آپ ایونٹ کریے وہ ایونٹ تو بھئی فلم سٹارز کے لیے تھا وہ ایونٹ تو بڑے بڑے کلاکاروں کے لیے تھا وہ ایونٹ ان سب لوگ کے تھا جو اپنے پرائیویٹ جیٹ میں آئے انڈیون انڈسٹری کے جتنے بڑے دگج کارو باری تھے وہ تھے آم جنتہ کہاں تھی اس ایونٹ میں رام تو یہاں بستے نا آپ نے تو رام کو صرف امیروں کا بنا کے اس دن چھوڑ دیا تھا تو میرا اپنا ماننا ہے کہ آپ ایونٹ بازی کریے آپ بھاجپا کا پروگرام کریے لیکن دیش کی جنتہ کی بھی بات سنیے آج ایف ڈی آئی بارہ سال میں سب سے کم ہو گئی ہے آج کورپرٹ ریزلز جو آ رہے ہیں وہ سولہ سال میں سب سے کم ہے آج بیروزگاری مو بائے کھڑی ہے مہنگائی مو بائے کھڑی اس کے بارے میں کہاں سمادھان ہے سرکار کے پاس لوگوں کی مددہ ہی ہے جائیے آپ لوگ تو مل رہے ہیں لوگوں سے لوگ کیا بات کر رہے ہیں نکل رہی ہے سو سیٹے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو بھیڑ آ رہی ہے ماہول بن رہا ہے آپ کہہ رہے کہ لوگ بنا رہے ہیں جیسے بھی آپ کی اس کو کہیے کیا سیٹوں میں بھی تبدیل ہو پائے گی یہ بڑا سوال ہے نا سو سیٹے تو یہی ہے راہل جی کرناٹک اور تیلنگانہ دونوں چلے تھے یاترہ کے دوران اور وہاں پر سٹرائک ریٹ آپ ان کا دیکھ لیجئے ہم اس دوران ہمارچل بھی جیتے تھے کہ اتنا وہاں نہیں جا پائی تھی اس لیے میں اس کا ذکر نہیں کریوں لیکن اس کا ایک افیکٹ تو تھا ہی وہاں پہ اب لوگ کہیں گے کہ آپ گجرات ہار گئے ہاں ہم گجرات ہارے لیکن جس طرح سے یہ تین راج جیتے ہیں اگر آپ مدی پردیش راجستان اور 36 گڑھ کی بھی بات کریے تو راجستان میں ہماری دشکوں میں سب سے زیادہ سیٹے انکمبنٹ رہتے ہوئے آئی شاید تھوڑی زیادہ محنت کی گئے ہم سرکار بنا سکتے تھے آپ 36 گڑھ اور مدی پردیش کی جہاں تک بات ہے وہ راجستان اور مزورم ملا کر تیلنگانہ ملا کر ہمارا ٹوٹل ووٹ شیئر بی جے پی سے زیادہ رہا تو میرا اپنا ماننا ہے کہ صرف چناوی آنکھڑوں پر اس یاترہ کی سفلتہ کو یا اس کی اسفلتہ کو نہیں ناپنا چاہیے مجھے لگتا ہے وہ پیمانہ دوسرا ہے وہ پیمانہ یہ ہے کہ آج اس یاترہ کہ ایک سال بعد بھی لوگ محبت کی بات کر رہے ہیں ایک شبد ہے محبت وہ آپ کو ہر جگہ سنائی دیتا ہے آپ اپنے بچے کو بولتے ہیں آپ اپنے ماں باپ کو بولتے ہیں آپ اپنے پتی پتنی میں آپ اپنے دوستوں کو بولتے ہیں جن کے ساتھ کام کرتے ہیں پولٹی میں کیوں نہیں وہ شبد ہے مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی سفلتا ہے اس یاترہ کی کہ محبت آج ایک راجنیتی میں شبد آ گیا لوگ محبت کی بات کر رہے ہیں اب لوگ نیائی کی بات سننا چاہتے ہیں کیونکہ دس سال ہو گیا اور دس سال کا نیائی بہت ہوتا ہے اور اس نیائی کا یہ کارڑ ہے کہ آج اس دیش اس کا گار پہ پہنچ گیا کہ اگر آپ اسی کروڑ لوگوں کو فری کا راشن نہ دیجئے تو وہ بھوک سے مر جائیں گے یہ یہ مدد ہے تو یہ یاترہ کے جریعے اب سہیوگی پارٹیوں کے لئے کیا پلان ہے کیونکہ ممتاب انرجی کا جو بیان آ رہا ہے یا ممتاب انرجی کے حوالے سے تصویر تقریباً صاف ہے کہ وہ تو آ رہے ہیں سہیوگی اس میں کیسے رہیں گے نہیں مجھے لگتا ہے کہ اتنی جلدی جمپ کرنا ٹھیک نہیں رہے گا ہم نے اپنے سارے سہیوگیوں کو پتر لکھ کے آمنترت کیا ہے ہم نے ان کو بولا ہے کہ آپ آئیے اور اس یاترہ میں جڑیے مجھے پوری آشا ہے سب لوگ آئیں گے آپ نے ممتاب دیدی کا کیونکہ سپیشلی نام لیا یہی سوال کل راہل جی سے پریس وارتہ میں پوچھا گیا تھا اور انہوں نے بڑے ساف طور سے اور بڑے بلکل سپشٹ طور سے کہا تھا کہ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں ان کے لوگ بھی کبھی بیان دیتے ہیں ہمارے لوگ بھی دے دیتے ہیں لیکن پرسنل ان کے لیول پر اور جو گٹ بندن کے طور پر آپس میں باتچیت ہو رہی ہے اس سے ضرور کچھ سمادھان نکلے گا اس سے ضرور ہم لوگ ایک ساتھ دکھیں گے آپ نے کھڑے ہوئے لیکن سیٹوں کے لیے آج سے وہ کہہ رہے ہیں کہ باتچیت نہیں چل رہی ہے تو یہ کہیں کہیں اس یاترہ کا نیگٹیو تو نہیں ہے ہر جگہ ہوتی ہے مجھے لگتا ہے تھوڑی پاسچرنگ وہ بھی کریں گی تھوڑی پاسچرنگ ہم بھی کریں گے پر جب سیٹوں کا بٹوارہ ہوگا تو بلکل ان سیٹوں پر ہم سہمتی جتائیں گے جو ہمیں لگتا ہے ہم جیت سکتے ہیں باقی جہاں پر وہ جیت سکتے ہیں وہ جتائیں گی ابھی سے اس پر ججمنٹ دے دینا مجھے لگتا ہے جو کوارڈینیشن کمیٹی ہے جو پانچ سادسی کمیٹی بہت بڑے روپ سے کانگرس نے مرائی اور انڈیا بلوک کا جو گٹ بندن چل رہا ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا لیکن کچھ نیتا کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کو لے کر بھی سوال کھڑے کر رہے ہیں کہ یاترہ ایسے ٹائم پر ہو رہی ہے جب لوگ سبا کا چناؤ بلکل ٹھیک سامنے ہے تو ایسے میں گٹ بندن کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھنا سیٹے جو ہے وہ فائنل کرنا بڑی ریلیاں کرنا وہ کیسے ہو پائے گا نہیں ایسا تھوڑی وہ سارے کام نہیں ہو رہے ہیں راحل کاندی جی جب پدیاترہ نہیں کر رہے ہوتے یا جب بس سے نہیں چل رہے ہوتے لوگوں سے نہیں ملو ہوتے ابھی راحل جی کیا کر رہے ہیں بہت ساری ان کی زوم کارز ہوتی ہیں بہت سارے ان کی میٹنگز ہوتی ہیں آپ نے آلڑی دیکھا کہ کتنے ہمارے لوگ ملنے آتے ہیں ان سے کسی وچار بے مرش کرنے کے لئے ان کی ادھیکشی سے دلہاتار بات ہوتی رہتی ہے تو ایسا نہیں کہ وہ اس پروسس سے کٹ گئے یہ بھی ایک ذریعہ ہے آپ جنتہ سے ہی تو جوڑ رہے ہیں چناؤ کیا ہے چناؤ انتتو گتو آپ جنتہ سے جا کر اس کا سمرتھن مانگتے ہیں جنتہ سے جا کر ان کا امت مانگتے ہیں تو ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں کوئی ہم صرف ایک بھکت بندلی تو نہیں چل رہی یہاں پر ہم لوگ بھی راجنیتی بات کر رہے ہیں راجنیتی میں جو مدے ان پہ چرچہ کر رہے ہیں تو یہ بھی ہلپ کرے گا ہمیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ جن لوگوں سے آپ مل رہے ہیں یہاں پر جن کو آپ سمبودھت کر رہے ہیں وہ ریلی کا ہی تو ایک پارٹ ہے چناؤ تو ان راجنیتی میں بھی ہو گا چاہے وہ مانیپور ہو گیا مگھالے ہو گیا عروراچل ہو گیا ناغالینڈ ہو گیا اسم ہو گیا اور اب بنگال بیہار جھارکھنڈ اتر پردیش چھتیزگر اڑشا جب بھی ہوتے ہوتے آگے ان سب راجنیتی میں بھی تو چناؤ ہونا ہے تو یہ تو ایکسرسائز ہی پولٹیکل ہے تو ابھی جس طرح سے اسم میں ہم ہیں اور اسم میں F.I.R. اور یہ سب کچھ ہوا اور آپ خود اتر پردیش سے آتی ہیں تو لوگیں کہہ رہے ہیں اسم میں ایسا ہے تو اتر پردیش میں پتا نہیں کیسا ہوگا اتر پردیش میں پتا نہیں کیا ہوگا یاترا نکل بھی پائے گی کہ نہیں نکل پائے گی نہیں کیوں نہیں نکل پائے گی آپ نے دیکھا نا کتنی روکنے کی کوشش کری اسم میں یاترا کو جنتہ نے کیا جواب دیا قرارہ تانہ شاہوں کو چپ جنتہ کراتی ہے وہ ہمارا کام نہیں ہے جنتہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی کیا کر پائے ماحول دوسرا ہوگا اس وقت سمیں بھی دوسرا ہوگا لوگ سمیں چنا اور پاس آگئے ہوں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے ایسے بی جے پی کو جیسے یہاں پر روکنے کی کوشش ہم بھی تو پولٹیکل پارٹی ہیں ہم بھی پولٹیکل پارٹی ہیں ہمارا بھی سنگٹھن ہے گراؤن پر ہمارا سنگٹھن سنشت کرے گا کہ یاترا سکسیسفل ہو ہمارے لوگ سرکشت کرے گا یاترا سکسیسفل ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی مدہ بھی ہے اسم میں تانہ شاہی بہت دکھانے اب اس کو دیکھ کر شاید تانہ شاہی کم ہو جائے گی مجھے ایسا لگتا ہے یہ ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی میں پچھلی یاترا میں بھی نیکوماری سے کسمیر تک گیا اس یاترا میں منیپور سے چلی رہا ہوں کہیں کچھ ایسا ہوا نہیں یہ اس بار پہلی بار اسم میں آ کر کے ہو گیا تو یہ کیسے ہوا کیونکہ ایک ویکتی کو لگتا ہے دیکھیں ایک ویکتی کو لگتا ہے کہ اس کو اپنی لائلٹی دکھانی بڑی ضروری ہے اس کو یہ دکھانا بڑا ضروری ہے کہ وہ بھاچپا کے رنگ میں رچ بس گئے ہیں لیکن وہ یہ بھول گئے کہ بیس سال انہوں نے کانگریس میں بتایا ہے تو ہم سب جانتے ہیں وہ کتنے بڑے ڈرپو کتنے بڑے کائر ہیں بڑا بڑا بولنا اور کچھ کرنے میں انتر ہوتا ہے بھرشت جو ہوتا ہے وہ ضرور کائر ہوتا ہے ایسا کیوں ہے کہ راحل گاندی شیر کی طرح دہاڑ کر بول سکتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر ایک لانچن کو نہیں لگا سکتا ہے لیکن ہی منتوں کے اوپر پی پی کٹ کا گھوٹالا ہے ساردہ گھوٹالا ہے لینڈ گھوٹالا ہے بھرتی گھوٹالا ہے مطبع اتنی لمبی فیرس تھی کہ میں بولتی ہی جاؤں گی آپ پان کھائیے سپاڑی ہی منتوں کی ہے آپ اسپتال جائیے اسپتال ہی منتوں کا ہے آپ نیوز پی پر پڑھئے وہ ہی منتوں کا آپ ٹی وی دیکھئے وہ ہی منتوں کا آپ کا بچہ سکول جا رہا ہے وہ ہی منتوں کا ہے چائے کا بگاند تو ہی منتوں کا ہے تو آپ کے جیون میں جس وقتی نے گھوس کر آپ ہی سے پیسہ نے چوڑ رہا ہے جب وہ تانہ شاہی کرتا ہے تو جنتا اپنے آپ دیکھتے یہ یہ ریموٹ کنٹرول کا کام کر رہے تھے اور کچھ لوگ جو ہے یہ بھکتی کرتے کرتے تھوڑا آگے چلے جاتے اس میں سے ایک حیمنت ہوتے ان کو لگا کہ امید شاہ کے اشارے پر چل کر انہوں نے ہماری یو ایسٹی ایم یونیورسٹی میں کل بند کرائی سارا کالج بہار آگیا ساری اونیورسٹی سڑک پہ آگیا ہزاروں بچے ایک ساتھ کھڑے تھے راول جی نے ان کو اڈریس کی آگے بڑھ گئے اور لوگوں نے ان کی بات سنی تو مجھے لگتا ہے ہر تاریہ شاہ کرمزور ہوتا ہے ڈر پوک ہوتا ہے اور وہ یہ نہیں سمجھتا ہے کہ جتنا جس چیز کو آپ دبائیے گا وہ اتنی تیزی سے اور اُبھرتی ہے آگے کیا ریسپونس آپ کو لگ رہا ہے یہاں پر تو مانیپور ناغلینڈ اڑنوچل میں تو ریسپونس ٹھیک دکھا آگے ریسپونس آپ کو لگ رہا ہے کہ یو پی بیہار سے جب یاترہ نکلے گی جارکن اڑیسا سے یاترہ نکلے گی کیا ایسا ہی ریسپونس رہے گا اور بھی پرچند ہوگا اور بھی پرچند ہوگا اور اس لیے ہوگا کیونکہ میں یو پی سے آتی ہوں یو پی کی راجلیتی کو میں سمجھتی ہوں یو پی کے پریویش کو میں سمجھتی ہوں یو پی میں بیہار میں چھتیزگڑ میں اڑیسا میں بلکل ہمارا ریسپونس اور بڑھے گا اس سے اور ایک نئی ارجا پارٹی کو بھی ملتی ہے جب راہول جی اس طرح سے یاترہ لے کے نکلتے ہیں کارڈر بھی مضبوط ہوتا ہے اور لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ کون ہمارے ہت کی بات کر رہا ہے کون ہمارے مطلب کی بات کر رہا ہے جو پانچ نیائی کی ہم بات کر رہے ہیں یوہ بھاگیداری مہیلا کسان اور شرمک وہ سب طبقے کو ٹچ کرتا ہے چاہے آپ ہندو ہوں مسلمان ہوں سیکھ ہو عیسائیوں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ سب کی ضرورتیں ایک ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو میرا پورا ماننا ہے میرا پورا وشواس ہے کہ یاترہ اور پرکھر ہوگی اور تیز ہوگی اور کاروان اور بڑھتا ہی جائے گا آگے چلتے ہوئے انڈیا گٹ بندن کی بات کرے تو وہاں پر کب سے ریلیاں دیکھنے کو ملیں گی کیونکہ ابھی تک کوئی بڑی ریلی نہیں ہوئی ہے ایک طرف اگر یہاں پر جو ہے وہ ماحول آپ کہہ رہے ہیں کہ بن رہا ہے تو دوسری طرف لوگ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ راہول گاندی کی یاترہ تو چل رہی ہے لیکن جو ایک انڈیا گٹ بندن بڑا بنایا گیا وہ اس گٹ بندن میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے تو پھر کیسے ہوگا نہیں مجھے نہیں لگتا ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا ہے اگر ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہا تو سیٹ شیئرنگ کی باتیں کیسے ہوتی ہر چیز میڈیا کے سامنے آ کر بڑی ریلیوں کی جو بات ہو رہی تھی ریلی کا جو سمی کرن ہوتا ہے تھوڑا بہت کیونکہ الیکٹورل پولٹیکس میں دخل رکھتی ہوں ریلی کا سمی کرن بہت یہ دیکھ کے کیا جاتا ہے کہ کون سا چھیتر ہے وہاں پر کس کا کتنا پربھاؤ ہے کون آپ کا کینڈیٹ جب ابھی کینڈیٹ نہیں ڈیسائیڈ ہوا ہے تو یہ بڑی بڑی ریلیاں کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے مجھے لگتا ہے ایک بار جب لسٹ آ جائے گی جب کینڈیٹس ڈیسائیڈ ہو جائیں گے تو بہت ساری ریلی بھی دیکھئے گا بہت ساری سانجہ سمواد بھی دیکھئے گا اب ہی جن راجیوں میں ہم جا رہے ہیں جہاں پر ہمارے گڑ بندل کے ساتھ ہی ہیں میں ان سے آشا اور اپیکشا رکھتی ہوں کہ بزرور ہمارے ساتھ آئیں اور وہ بھی اپنے آپ میں ایک میسیج ہوتا ہے بہت دہنے والا یہ سپریاش نیت تھی جو کانگریس کی تیزدرار پروقتہ بھی ہے سوشل میڈیا کی چیئر پرسن بھی ہے لیکن سوال اب وہی ہے کہ جس طرح سے کانگریس یہاں پر کہتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے کانگریس کی نیتہ جو کہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ اس یاترہ سے راحل گاندی کو فائدہ ہو رہا ہے انڈیا گٹھ بندن کو بھی اتنا ہی فائدہ ہو رہا ہے لیکن کیا سیٹو کے لحاظ سے یہ اتنا ہی ریجلٹ میں دکھائی دے گا یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال شیئر کیجئے اس خبر کو اور اس باتچیت کے بارے میں آپ کے جو بھی رائے ہو نیچے کمنٹ بوکس میں لکھ کر کے جرور بتائیے اور اسی طرح کی تمام خبروں کے لیے اونلائن نیوز انڈیا کو سبسکرائب کیجئے آپ کا بہت بہت دھنے بات